اسلام علیکم ناظرین ڈیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز کی جانبی آئیلینڈ کے حلاف شکست بابر آزم نے وجہ خراب والنگ اور فیلڈنگ کو قرار دیا سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی لیکن کون سی پلیٹ کتنے لاکھ روپے سستی ہوئی مزید تفصیلات سامنے آگئی کس گھدے کو خوبصورت قرار دیا گیا دلچسپ مقابلہ حسن پاکستان پرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آئرلینڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹونٹی میں شکست کی وجہ خراب والنگ اور فیلڈنگ کو کرا دیا یاد رہے کہ گزشتہ روز تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں آئرلینڈ نے پہلی بار ٹی ٹونٹی میں پاکستان کو شکست دی تھی میچ کے بعد کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ ٹیم نے پلان پر عمل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے چھ آورز میں اچھی شروعات نہیں کی پچھ ڈبل پیس تھی اس پچھ پر 190 سکار جیت کے لیے مناسب تھا لیکن ہم بالنگ کے دوران میچ ہارے انہوں نے وزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بالنگ اور فیلڈنگ کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے میچ ہارے ہم نے اپنے پلان پر عمل نہیں کیا ہم نے پہلے چھ آورز میں اٹیکٹنگ کرکٹ کھیلی لیکن اسے فنش نہیں کر سکے یاد رہے کہ آرلینڈ نے تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک زیرو کی برطریق حاصل کر لی ہے شاہین نے دو جبکہ ابباس آفریدی عماد وسیم اور نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی لیکن کون سی پلیٹ کتنے لاکھ روپے سستی ہوئی مزید تفصیلات سامنے آگئی ملک بھر میں سولر پینلز کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی گئی دو ہزار بائیس میں اسی روپے فی وارٹ ملنے والی پلیٹ کی قیمت سینٹیس روپے فی وارٹ ہو گئی اور پانچ کلو بارٹ سولر سسٹم کی قیمت دو ہزار بائیس کے مقابلے میں دو لاکھ پندرہ ہزار جبکہ دس کلو بارٹ سسٹم کی قیمت چار لاکھ تیس ہزار روپے تک گر گئی تاہم سولر پینلز سسٹم کے لیے ضروری انورٹرز اور بیٹریز کی قیمت کم نہ ہوئی سولر پینلز کے مطابق سولر پینل پر فی وارٹ کیمت چالیس روپے یا اس سے نیچے تک آگئی ہے سولر پینلز کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقلیف اقسام اور برینڈز کے سولر پینلز کے اوستن ریڈز سینٹیس روپے تک گر گئے ہیں قیمتوں میں کمی کے حوالے سے سولر پینلز کا کہنا ہے کہ بتہاشا سپلائی موجود ہونے کے سبب ریڈز کریش ہوئے ہیں اور صرف چھے ماہ میں سولر پینلز کی قیمتیں تیس فیصد کم ہوئی ہیں جبکہ قیمتوں میں کمی کا رجحان مزید جاری رہنے کا امکان ہے دنیا کے مختلف ممالک میں ملکہ حزن کے مقابلوں کا انعقاد تو ایک عام سی بات ہے لیکن اس کے علاوہ لوگ اپنے پالتو جانگوں کے لیے بھی ایسا ہی مقابلہ منعقد کرواتے ہیں ایسا ہی دلچس مقابلہ مراکش میں بھی منعقد کیا گیا جی ہاں یہاں ہر سال گدھوں کے درمیان مقابلہ حزن رکھا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت دکھائی دینے والے گدھے کو پہلے انعام کا حقدار قرار دیا گیا غیر ملکہ ورسہ دارے کی ریپورٹ کے مطابق مراکش کے اس منفرد تہوار کو سرکاری طور پر فیسٹ پالس کہا جاتا ہے سوسائیٹی فور اینیبل ویلفر اینڈ کنزرویشن آف نیچرل انبارمنٹ کے زیرہ تمام گدھوں اور خچنوں سمیر گھریلوں جانبوں کے فائدے کے لیے ایک وینیٹری آگاہی مہم چلائی جاتی ہے مراکش میں بنی ایماد کے تاریخی قصبے میں گھدے کارنیول کی سرگرمیاں منقض ہوئیں یہاں سب سے خوبصورت گدوں کا مقابلہ ہوا اس موقع پر گدوں کے درمیان ریز بھی منقض کی گئی فاتح گدے کے چھپیس سالہ مالک عبدالجلیل نے کہا کہ یہ ایک مہنتی جانبر ہے ان کی بقاہ کے لیے ہم سب کو ان کی دیکھ بھال کرنی شاہی ہے دنیا کے مقلبوں مالک میں لفظ گدے کا استعمال ناہل اور زہانت کی کمی کے طور پر لیا جاتا ہے حالانکہ یہ محض اور غلط العام لفظ ہے لیکن بنی اماد ذرہون کے مکین گدوں کو مقامی معیشت میں ایک ناگزیر اساسا سمجھتے ہیں اب تک لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی اینن جہاں پر کرنٹ افیرز کے حوالے سے اب بہت سارے پروگرامز جو ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وزٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور ہمارا او ٹی ٹی پلات فارم بھی ہے ڈی ٹی وی فرکس کے نام سے جہاں پر آپ تین ہزار سے زائد چینلز کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں اپنی رکھئے گا دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ دیوانا بنا دے